موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد حاشم عبدالجبار ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکرہ پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ہر دل عزیز قاری طلحہ حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا تو آپ قرآن موجود کی تلابت کی ابتدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مابتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها والمعلق بقروبهم وفي الرقاب والغارمین والغارمین وفی سبیر اللہ وابن السبیر خیغتا من اللہ واللہ عیم حکیم صدقات زکاة و خیرات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہوتی ہے اور گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ روح مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے ومنهم الذین يؤذون النبی ویقولونه أعوذن قلوا خیرین کم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین ورحمة ورحمة للذین آمنوا منكم والذین يؤذون رسول اللہ وآلہ لهم عبراب عظیم ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو عزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچھا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچھا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے رسول اللہ کو جو لوگ عزا دیتے ہیں ان کے لیے دردنات عذاب ہے محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کے قسمیں خاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رازی کرنے کے زیادہ مستحق تھے الم یعلمو انہو من یحادد اللہ و رسولہو فانن لهو نار جہنم فانن لهو نار جہنم خالدا فیہا ذہلک الخزی العظیم کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقینا دوزخت کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رسوائی ہے منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے کہہ دیجئے کہ تم مذاب اڑاتے رہو یقینا اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم درتے ہو اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں حس بول رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہسی مذاب کے لیے رہ گئے ہیں لَا تَعْتَرِو قَدْ دَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ إِنَّ عَسُرْ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِعَنَّهُمْ تَعْنُوا مُجْرِمِ تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہیں المنافقون والمنافقات بحظهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسياهم ان المنافقين هم الفاسقون تمام منافق مرد عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بنگ رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھولا دیا بے شک منافق ہی فاسق وہ بد کردار ہیں اللہ ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی فتکار ہے اور انہی کے لئے دائمی عذاب ہے فالذین من قبلكم فانوا اشد منكم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم اَن يَصُلْتُمْ تَلَّذِي خَارُوا اُلَائِكَ حَرِطَتْتْ اَعْمَالُهم فِي الدّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَقُلَائِكَ هُ⁄لَخَاتِرُونَ منافقوں تمہارا حال مثل ان لوگوں کے ہیں جو تم سے پہلے تھے تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے پس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیا بھی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے بھی اسی طرح مزاقانہ بحث کی جس طرح انہوں نے کی تھی ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غیرت ہو گئے یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کے خبریں نہیں پہنچیں یعنی قوم نور، آد، سموت، قوم ابراہیم، اہل مدین اور اہل معتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْمُهُمْ أَغْلِيَاءُ بَعْمُ یَأْمُرُونَ بِالْمَحْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُصِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُؤْمِن مردہ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی مددگار معابن اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا بے شک اللہ گلبے والا خوب حکمت والا ہے وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ومساک نصیبتا في جنات عظم ورقوان من اللہ اكبر ذاتہ هو الفوض العظیم ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے فاروالمنافقین وغلوظ علیہم ومعواہم جہنن وبئس المصید اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ ان کے اصلی جگہ دوزق ہے جو نہائید بطرین جگہ ہے یحرفون باللہ ما اقرالوا ولقد قاموا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقنون الا انمرناهم الله ورسوله من فضله فَإِن يَتُّهُ يَتُّخَرَ اللَّهُم وَإِن يَتَعُلُّ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِينًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا نَقْصِيرٍ وہ اللہ کے قسمیں کھا کر دہتے ہیں تو انہوں نے نہیں کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا اگر وہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر وہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا و آثرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مدددار نہ ہوگا ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور یقینا ہم نیکوں کاروں میں سے ہو جائیں گے لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخیر ہی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے مو موڑ لیا موسیقی پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ چھوٹ بولتے رہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھیر اور ان کی سروشی سب معلوم ہے اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے الَّذِينَ يَلْنِزُونَ الْمُسْطَوْضِعِينَ مِنَ الْمُمِّنِينَ فِي الصَّدَاقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْطَوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَبَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے استغفر لهم اولا تستغفر لهم اِن تستغفر لهم سبعین مرہتا فلن يغفر اللہ لهم ذلك بِعَنَّهُمْ تَفَرُوا بِاللَّهِ وَرْسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْجِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تُو ان کے لئے استغفار کریا نہ کر اگر تُو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے ایسے فاسق لوگوں کو ربِ کریم ہدایت نہیں دیتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَارِهِمْ وَأَنْقُفِهِمْ فِي سَبْلِ الْهِلَا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَوَارِ قُلْ مَا رُجَهَلْنَمَا اَشَبْدُ حَوَارِ لَوْكَهُوا يَفْقَهُونَ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے کاش کی وہ سمجھتے ہوتے فَلْيَبْحَكُوا قَلِلَهُ وَلْيَبْكُوا قَبِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْقِهُونَ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہسیں اور بہت زیادہ رویں بدرے میں اس کے جو وہ کرتے تھے فَإِن وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى فَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَوَتِلُوا مَعِيَ عَذُوًا فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر وہ آپ سے میران جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ هُمَّا تَعَبَدًا وَلَا تَقُنْ عَلَى قَبْلِ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بیعتات رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْتَ عَنْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ انْ يُعَرِّبَهُمْ بِهَا اَنْ يُعْرِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَضْحَقَانْفُصُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ آپ ان کے مال و اولاد سے تعجب نہ کرنا اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیا بھی سزا دے اور یہ اپنی جانے نکلنے تک کافر ہی رہیں وَإِذَا وَنُذِلَتْ سُوَّةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللہِ وَجَاهِذُوا مَعَ رَصُولِهِ وَجَاهِذُوا مَعَ رَصُولِهِ وَجَاهِذُوا مَعَ رَصُولِهِ وَجَاهِذُوا مَعَ رَصُولِهِ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک تبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجئے وَهُوْ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوْآلِقِ وَطُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریج گئے اور ان کے دنوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن الرسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمَ الْمُحْلِحُونَ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِ الْأَنْحَارُ تَجْرِیمٍ تَحْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِنَ فِيهَا ذَلَلِكَ الْخُرُوظُ الْعَظِيمِ انہیں کے لئے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَرِّقُونَ مِنَ الْبَعْرَابِ لِيُؤْمَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَبَرُوا اللَّهُ وَقَعَدَ الْلَّذِينَ كَبَرُوا وَحَرَاصُولَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَبَرُوا مِنْهُمْ عَبَابٌ عَلِيمٌ بادیا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عجر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا لَيْسَ عَلَى الْبُعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيرٌ وَاللَّهُ وَخُورُ وَرَحِيمٌ ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرج کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر کھاہی کرتے رہیں ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اللہ بڑی مغفرت ورحمت والا ہے وَلَا عَلُوا لَذِينَ إِلَى مَا أَتَوْ فَلِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ أَلَيْهِ تَوَلْعُوا وَعْيُنُهُمْ تَخِيرُوا مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا عَلَّا يَجِدُوا میں احسر نہیں ہے اِنَّ نَتَّبِلُ عَلَّذِينَ يَشْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا قَوْبِ اَن يَكُلُنُوا مَعَلُ الْخَوَانِفِ وَطَمْعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَحْلَمُونَ انظام تو درحقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے یَعْتَبِعُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا عَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَبِعُوا لَنُمْ مِنَ الْمُمْ قَدْ نَبَّانَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَلَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَبُّونَ إِلَىٰ عَالِ مِنْ غَيْبِ ثُمَّ تُرَبُّونَ إِلَىٰ عَالِ مِنْ غَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا فُوْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ عذر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے یقیناً اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کار بزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے سیحرفون بالله لكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم لجسوه ومعواهم جهنم جزاءً بنا کانو يحبون ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں خائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدرے جنہیں وہ کیا کرتے تھے وہ اس لئے قسمیں خائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگ ان سے راضی نہیں ہوتا اللہ عراب عشد کفران ونفاقا وَأَجْدَوْا أَلَّا يَعْلَمُوا وَأَجْدَوْا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُونَ مَا آزَلُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے وَمِنْ لَعْرَابِ مَنْ يَتْتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَقْرَمًا وَيَتَوَضَّصُرِكُمُ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِغَةُ السَّوْدُ وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں برا وقت ان پر ہی پڑھنے والا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَمِنَ الْعْرَابِ مَنْ يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَتْتَقِذُ مَا يُنْفِقِقُوبَاتِ وَيَتْتَقِذُ مَا يُنْفِقُوبَاتِ عَمَادَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اَلَا إِنَّهَا قُوبَتُ لَهُمْ سَيُدْقِرُهُمُ اللَّهُ فِي الْرَحْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غُفُورُ رَحِيمُ اور بعض اہلِ دیحاق میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے ان کو اللہ ضرور اپنے رحمت میں داخل کرے گا اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے وَالثَّابِقُونَ الْاوَّلُّونَ مِنَ الْمُحَاجِدِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَضُهُ عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِ تَحْتَ هَلَنْهَا وَالثَّابِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْخَوْضُ الْعَظِيمِ اور جو مہاجرین اور انصار ثابت اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے واق تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَابِهُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُونَ سَنَعْلِمُهُمْ مَرْوَسَيْنِ ثُنَّ يُوَدُّونَ ثُنَّ يُوَدُّونَ اور کچھ تمہارے گردو پیش والے دیہاتوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر عڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف پھیجے جائیں گے وَآَقَرُوا مَحْتَرَفُوا بِذْلُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَا فَيْئًا عَسَ اللَّهُ عَلَيَّةُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے اللہ سے امید ہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے خُلْ مِنْ أَمْرَعِهِمْ صَدَقَةً تُضَعْدِرُهُمْ وَتُذَكِّرِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَكَ سَكَمٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب اتمنان ہے اور اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ السَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَأْخُلُ السَّدَقَاتِ وَعَنَّ اللَّهَ وَعَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِبِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَيُنَبِّرُكُمْ بِمَا كُوتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا وَآخَرُنَ مُعْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِنَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين ويرصادا لمن حارب الله رسوله من قبل وَلَا يَحْلِقُنَّ اِنْ عَضْنَاءِ الْحُطْنَا اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض کے لیے مسجد بنائی کی ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجوز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے وہ بلکل جھوٹے ہیں آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے افمن اسس بنيانه على تقویٰ من اللہ ورقویٰ خیر امن اسس بنيانه امن اسس بنيانه على شفاء جرف فر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کی گرنے ہی کو ہو رکھی ہو پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا عِيبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا آتَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان کی یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کھٹا بن کر کھٹکتی رہے گی ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اب مزید ہم آپ کے سامنے آیتیں اور اس کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اسی مجلس کو لے کر کے ہم پھر حاضر ہوں گے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیجئے مجھے اجازت